سہری اور افتاری اچھا چھوٹے بچے کی روزہ کشائی کرنا کیا قریبی رشتہ داروں کو بلا کر بچے کی روزہ کشائی کرنا جائز ہے عبید زبیری بس یہ بچے کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے گیدرنگ ہوتی ہے اس بہانے تو جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے خوڑا سا بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں ان کو حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے سہری اور افتاری میں کیا کھائیں افتاری میں کیا کھانا سنت ہے اور سہری میں کیا کھانا چاہیے افتاری میں ڈانٹ کھانی چاہیے سہری میں جو مرضی کھائیں کیونکہ افتاری میں اکثر جلوازی میں گھر کی خواتین بچاری ٹینشن میں ہوتی ہیں ان کو بھی ڈانٹ مل رہی ہوتی ہے ان کی طرف سے بھی ڈانٹیں پارسل ہو رہی ہوتی ہیں بہرحال جی افتاری میں کیا کھانا سنت ہے کھجور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روزہ افتار کیا کرتے تھے اور اس کی ترغیب بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کھجور میں کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ہم جب ہمارا شگر لیول اتنا ڈاؤن ہوتا ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے روزے کے جو انڈ میں تو پھر ایسی صورت میں ہمیں کھجور جیسی ہی کوئی چیز لینی چاہیے ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں شربتیں پی رہے ہوتے ہیں چینی کے اس میں کاربو ہائیڈریٹ تو ہوتا ہے اور وہ شگر لیول ڈھا کر کے اوپر چلا جاتا ہے ہمارا اور پھر دماغ ٹون ہونا شروع ہو جاتا ہے مغرب کے بعد سے غنودگی بجائے فریشنس کے اور بیکار لائف ہو جاتی ہے اور پھر تراویوں میں لوگ کیسے اونگ رہے ہوتے ہیں تو میٹھا نہیں کھانا چاہیے افطاری میں جو بہت زیادہ لوگ میٹھا پھوڑ رہے ہیں یہ میڈیکل سائنس کی باتیں کر رہا ہوں اسلام کی بات نہیں کر رہا ایک ظاہر ہے اپنا تجربہ شیئر کر دینا چاہیے تو چینیز اور بنے وے شربتوں سے ایوائیڈ کرنا چاہیے کھجور میں میٹھا ہوتا ہے لیکن وہ اچھی قسم کا میٹھا ہوتا ہے اس سے وہ غنودگی نہیں آتی اور اس میں میرلز بہت زیادہ ہوتے ہیں آپ کو طاقت بھی ملتی ہے اس سے بہت سارے میرلز ہوتے ہیں اس میں وائٹامنز ہوتے ہیں تو اور سنت بھی ہے تو کھجور کا پھر ہمارے بڑی ظلم یہ کرتے ہیں کہ اتنا سا کھجور لے کے نا بس ایک افطار کیا اس کے بعد پھر ڈائریک آ جاتے ہیں پکوڑوں پہ تو کھجور تمیز سے کھالو بھائی اچھی طرح کھالو اس میں کیا جا رہا ہے آپ کا اتنا مزیدار غزہ ہے اور سکون بھی ملتا ہے راحت بھی ملتی ہے طاقت بھی آتی ہے پھر اس کے بعد آپ تھوڑی بہت جو گنجائش رہ جائے گی وہ پکوڑے سموں سے پھوڑ پھار لینا تو کھجور کے ساتھ بہت نفرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں خجور نہیں ہے وہ گھر والے بھوکے ہیں تو اس لئے عرب میں ہمیشہ وہ اپنے فرج میں لازمی خجور رکھتے ہیں بلکہ خجور کو تو فرج میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے باہر بھی رکھ دیں تو بھی ٹھیک رہتی ہے وہ اس لئے خجوروں کا استعمال گھروں میں ڈالیں بچوں کو یہ آرٹیفیشل میٹھے سے بچا کے ان چیزوں پہ لے کر آئیں باقی سہری میں کیا کھانا چاہیے سہری میں بھی خجور کھالیں پھل کھالیں کچھ بھی کھالیں ڈاکٹر بتایا گا آپ کو میں کیا بتاؤں گا آپ کو بھئی کیا کھائیں جو ابھی کھا رہے ہیں وہ بہرحال نہ کھائیں جو کچھ پیزے برگر وغیرہ سہریوں میں کھائے جا رہے ہیں پھر ساڑھا دن جو ڈکاریں چلتی ہیں تو اللہ کی پناہ ہے وہ کیونکہ میں نماز میں آتا ہوں نا تو جو ڈکاریں جس قسم کی سننے کو مل رہی ہوتی ہیں اس سے بہت افسوس ہوتا ہے مسلمان کدھر کو جا رہا ہے رمضان میں یہ حال ہے اور وزن بڑھ رہا ہے رمضان میں لوگوں کا کم ہونے کے بجائے تو باقی ڈاکٹر بتایا گا حکیم صاحب بتائیں گے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا